اسلام علیکم گوڈ ماننگ آج ہم فریدہ گارڈنس میں اپنے گھر میں ہی اگائے ہوئے ٹاماتر کے پودوں کو دیکھیں گے چلیے دوستوں یہ دیکھیں میرے گارڈن میں ہگائے ہوئے ٹاماتر آئیے اب اس کے پودوں کو دیکھتے ہیں آپ جب بھی اپنے گھر میں ویجیٹیبل کٹ کرنے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں ان کو ساف کرنے کے لیے اسی پانی کو جو میں نے اپنے گارڈن کے پودوں کو دالا تھا تو اس کے سیرس جو بچے ہوئے تھے یہ پیڑ بن گئے دیکھیں دوستوں بہت سارے ٹاماتر لگے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پودوں میں کتنے سارے ٹاماتر لگے ہوئے یہ دیکھیں دوستوں آپ جیسے لال لال ٹاماتر کیسے لگائے ہوئے ہیں چھوٹے سے پارٹ میں ہی بہت سارے ٹاماتر کو ہم دیکھ سکتے ہیں آسانی سا دوستوں یہ دیکھیں دوستوں جس کو مل بیری یا بلاک بیری بھی کہتے ہیں کھانے کے لیے بہت ہی ٹیشٹ ہوتے ہیں چوہے بلاک کلر بھونگے وہ مٹھے مٹھے ہوتے ہیں اور یہ رویٹ چوہے کھٹے کھٹے ہوتے ہیں ٹیشٹ تو بہت امیزنگ ہوتا ہے اس کے بہت سے فانس بھی جو ہے میں جتنے بھی ویجیٹیبلز کو کلین کرنے کے لیے پانی استعمال کرتی ہیں وہ سارا لاکر اپنے گارڈن کے پودوں کو ہی دیتی ہیں اس لئے دیکھئے دوستوں یہاں پر مرچ کا جھاڑ بھی لگا ہوا ہے جو مرچ بہت ہی تاتے اور ہرے ہرے ہیں یہاں تو دیکھو یہاں لال مرچ والی بھی ہے یہ لال مرچ تو ہرے پودے کو بہت ہی سبا سبا اتنا سہانا منظر دیکھنے کا مزا ہی کچھ اور ہے دوستوں آپ بھی اپنے گھر میں اپنے پودوں کو گھائیں اپنے پودوں کو گھانے سے اپنے گھر میں اچھی اکتی جن ہوگی اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی دل بھی لگا ہوا ہوگا جتنے بھی آپ ٹینکشن میں آپ نے مرکے تو آپ گارڈن میں آئیں تو آپ کا برین بہت ہی ریلیف فیل ہوئے گا آپ بھی ٹرائی کریں ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں جزا کر اللہ تینکیو سبسکرائب اور شیئر کریں